گوڑی بنگ دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے آج تو شام میں بہت زبردست آندھی اور ٹوفان آیا اس میں بہت زیادہ نفصان ہو گیا مجھے پورا فارم کا پردہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پورا پھرش جتنا بس سکا بچا شیٹ کے اندر بھی آپ جہاں تہاں پانی دیکھ سکتے ہیں اتنا پانی کا فریشل تھا اور آندھی کے ساتھ پانی تھا جس کے وجہ سے یہ دیکھئے لٹ میں بچے سب ٹھیک گئے تھے پھر لائٹ بھی جا چکا ہے تو پھر ابھی کوئلہ جلوائیا ہوں اور کوئلے سے ہی ٹیٹ دے رہا بلپ دے رہا ہوں تو تھوڑا سا بچے کا کنڈیشن ٹھیک ہوا ہے اور اس شیڈ میں فاس کرتے بہت زیادہ ہوا ہے اور دو شیڈ میں تو پھر بھی ٹھیک ہے اب دیکھتا ہوں اینٹی بیٹک چلا دے رہا ہے کیونکہ موضم پورا ٹھنڈا ہو گیا ہے برگ بھی گیرا تھا جس کے وجہ سے پورا ٹھنڈا ہو گیا ہے دیل دو گھنٹے آندھی کا چلا ہے لائٹ کا بھی کوئی آسان نہیں ہے اسے جنریٹر چلا کر کے ہیٹ دے رہا ہوں بچوں کو ان ویٹرز کا بھی کچھ پھوڑ گیا ہے اب دیکھتا ہوں یہ دیکھئے میں بہت سے دیکھا رہا آپ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آرہا یہ دیکھئے پورا پردہ خراب ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس سائٹ کا تو پورا پردہ ہی پھٹ کے برباد ہو گیا اب بہت چینشن ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا دیکھا ہوں ابھی ریسینٹلی سپرنکلر میں خرچ کیا تھا اچھا خاصا خرچ ہو گیا تھا تو میں سوچا گرمی میں خرچ کرنا ہی تھا لیکن یہ ایکسٹر برڈن آ گیا پردے گا اب خیر دیکھتا ہوں کیا ہوتا کبھی کبھی بہت سازہ فرسٹیشن ہیل ہوتا ہے شیٹ پہ تو میں نے بہت خرچ کیا ہے پردے میں زیادہ خرچ نہیں کیا تھا میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے تو برسات سے پہلے پردے کا صحیح طریقے سے انتظام کروں گا لیکن اس میں تھوڑا سا ٹھیک ہے پوزیشن وہ شیٹ کا پوزیشن بہت خراب ہے لاشٹ والے کا بھی تھوڑا سا گربر ہے یہ دیکھیں ایکسٹر پردہ ہے ہن بھی نہیں ہے کہ میں ایکسٹر پردہ لگا دوں اس میں سے پوزیشن بھی تھوڑا سا ڈھیکا ہے پڑھے سوڑا سا ڈھیکا ہے ریلیکس کی ہے اس میں بھی بنیکی ہوتا ہے یہاں سا ڈھیکوڑا سوڑا سوڑا سا ڈھیکا ہے پتہ تھے کیا حالت ہو گیا ہے اس میں پھر بھی ٹھیک ہے اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے وہی تھوڑا سا پانی آیا ہے اور بھوسی جو تھے ایکسٹر ہم لوگوں کے پاس وہ سارے بھوسی بھی بھیگ چکے ہیں ایکشلی اس سائٹ سے بہت زیادہ پریشر آتا ہے پانی کا ادھر سے بھی یہ پردہ پورا اوپر اوڑ کے چلا گیا تھا اور برس گر رہا تھا جس کے وجہ سے سٹاف لوگ نکلے لیکن چوٹ بہت زیادہ انہوں کو لگ گیا تھا ایک کے سٹاف کو تو پھر میں نے منا کر دیا کہ بھائی مجھ جاؤ ہم لوگ بھی باہر نکلے تو بھر کا ٹکرہ جو گر رہا تھا پریشر میں تو اس سے چوٹ بہت زیادہ لگ رہا تھا تو کچھ نہیں کر پا رہا تھا بیٹھ کے ہم لوگ دیکھ رہے تھے تماشا کیا کر سکتا شیٹ کے اندر بھی پانی روکنے کا کوئی سادن نہیں تھا وہ دیکھیں بورا میں بھی جتنے بھی بھوسے ہیں پورا تقریباً بھینگ چکے ہیں کیونکہ کھول کے میں نے دیکھا کہ اگر اس میں کچھ بھی سکھا ہوگا تو میں یوز کر دوں گا لیکن یوز نہیں کر پا رہا ہوں دیکھتا ہوں بہت زیادہ محنت ہے اس میں اور مزہ بھی ہے محنت بھی ہے پھر سیزن کا مار تو جھیل نہیں ہے اپیل میں آنڈی آتی ہے جس کی وجہ سے ہی ہم نے شیٹ اتنا ہیوی بنایا کیونکہ مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ آنڈی میں کہیں شیٹ کو نقطان نہ ہو اس لئے میں سٹارٹنگ میں ہی پریکوشن لیا تھا کہ نہیں میں تھوڑا سا لیٹ ہوگا لیکن میں شیٹ تھوڑا سا مضبوط بناوں گا تو اس لئے بہت سارے دوست بولتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ خرچہ کیا ہے خرچ کی بات نہیں ہے بھائی اگر رننگ لوٹ میں اگر اس طرح سے پرابلم ہوتا ہے تو بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اور بہت تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں سٹارٹنگ میں ہی تھوڑا سا کر رہا تھا خیر پردہ بھی ہم نے بہت مضبوط والا ڈالا تھا لیکن کیا کروں گا باہر سے رسی لگا کے ٹائٹ نہیں کیا تھا لیکن اتنے آنڈی میں کچھ نہیں کیا جا سکتا پھر دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ٹھیک ہے دوستوں